اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے بس یہی ڈپریشن کا مسئلہ اچھا یہی ڈپریشن کا مسئلہ رائٹ اچھا یہ جو ہماری زوم میٹنگ چلے گی اور اس میں جو بھی آپ اپنی پرابلم کے بارے میں ان ڈیٹیلز بتا سکتی ہیں وہ بتائیں اور اس کو جو ہے پھر اس کا انشاءاللہ ہم کوئی possible solution find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو face ہے یہ blood کر دی جائے جی سار جی چلے بسم اللہ پڑھ کے start ہو جائیں کیا چل رہا ہے لائف میں سب سچ بتا دیں اب آس کٹی ہے آپ کی کیا کری ہے نگیٹیوٹی مطلب میں نے بتایا سر یہ ہی چل رہا ہے مطلب یہ مطلب نگیٹیوٹی سو دو کونفیڈنس مطلب سیلوڈاوٹ فیر آف پیپل سوشل انزائیٹی ڈس آرر یہ ہی سب سا بہت زیادہ مطلب لوگ اسے ڈر لگتا ہے بات کرنے میں ان سے تکت ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے انفیریٹی کونپلیکس بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں ہوں اور مجھے اور مجھے نا پین ہوتی ہے باڈی میں جوائنٹس میں بہت زیادہ اور میں مجھے لگتا ہے اگر میں کچھ بھی کام کرتی ہو میں سوچتا ہے لوگ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں لوگ کیا سونچیں گے لوگ کس نظر سے مجھے دیکھیں گے مجھے لوگ لوگ کے پاس جاتی ہو ڈھر لگتا ہے مجھے بات کرنا نہیں آئے گا میں کیسے میں کیا بات کروں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جیسے لوگ کرتے ہیں ہسی مطلب ہسی سے بات مجھے نہیں آئے گا ویسا اور میں کیا کروں مطلب فیر آٹ ہے کوئی کسی جوان کی دیتھ ہوتی ہے تو مجھے بہت فیر آٹ دیتھ رہتا ہے مطلب میری بھی دیتھ ہوگی میں کیا کروں گی تب کل کو مطلب میری شادی ہوگی پھر اگر تب بھی کچھ ہو گیا مطلب ان کے سامنے پھر وہ بھی کیا کہیں گے مطلب کس نظر سے پھر میں کہی کہ نہیں رہ جاؤں کہ میں کیا کروں گی اور مجھے مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں تو میں آگے نہیں بڑھ اگر میں کوئی کام سیکھنا چاہتی ہوں کوئی سکل وغیرہ مجھے لگتا ہے پھر بھی مجھے نہیں آئے گا پھر بھی مجھے لوگ نہیں کرنے دیں گے مجھے نہیں آتا ہے اور مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں ہوں مطلب انفریٹی کامپلیکس بہت زیادہ ہے میں کیا ہوں مطلب مجھ سے کون لڑکا مجھ سے شادی گا میں ہوں کیا میں کچھ نہیں ہوں میرے قسمت میں کوئی اچھا لڑکا ہی نہیں ہوگا کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں اور مجھے رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں گی مجھے نگیو ٹیٹی کوئی کچھ بولتا ہے صرف نگیو سنچتی ہو اس کے بارے میں اور مجھے پھر اس کی کتنی پین رہتی ہے اس نے مجھے کیا بولا وہاں سے مجھے بہت زیادہ اگر مجھے کوئی بولتا ہے میں پھر اسی بات پہ اٹکتی ہوں اس نے مجھے کیا بولا پھر میں باہر بھی نہیں نکل اس نے میری انسلٹ کی اب میں نیچوں کے بہایا مجھے سوشل فیئر بہت زیادہ ہے ڈس آرڈر میں چلے جاتی ہوں مجھے بھروسہ مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ نہ مجھے اللہ پہ بھروسہ نہ مجھے کسی پہ مجھے لگتا ہے سب کی یہ یہ ہے مجھے ٹیمپریری ہے مجھے نہیں لگتا ہے مجھے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں گی ایک سکت ایک سکت ایک سکت آپ کو جو بھی ریلیجن کے بارے میں آتے ہیں وہ آپ نے کسی سے ڈسکلوز نہیں کرتا مطلب کسی سے نہیں کہنے ٹھیک ہے وہ آپ کو میں نہیں وہ آپ نے مجھ سے بھی نہیں کہنے ٹھیک ہے بس آپ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں میں سمجھ گیا جو بات آپ کر رہی ہیں اور اس کے لئے اور کچھ چیز ہاں مطلب مجھے مطلب مجھے ایک مطلب میں چاہتی تھی میں ریلیشن میں رہوں پھر مجھے ایک لڑکی نے پرپوز کیا تھا مطلب میں نے سوچا ہاں میں اب مجھے زیادہ میں دیکھوں مجھے جو انفریٹی کونپلیکس ہیں یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں لیکن مجھے اتنا مطلب میں بات کرتی تھی اس کے اClétی تو مطلب میں نے کیا تھی مجھے بولتا تھا کہ آپ کیو l پھر میں نے کیا چیز نہیں کیوں میں نے زیادہ کیوں لہا جنج چینج کرتیο کیا پھر میں وہ بھی میں چیز تی لگ 然後 مجھے کیا الل upsetting مطلب اسی مجھے نا کیٹیوٹی پہت زیادہ ہوتا مجھے کسی کے ساتھ بانڈ ہی نہیں بنت ہے کس نا کیٹیوٹی کی وجہ سے اور لوگ کے ساتھ میں وہ بالکل بھی اٹیش نہیں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے آئے گا ہی نہیں کچھ میں کیا بات کروں گی اوپر سے اب گھر والے وہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے رشتہ ڈونے گی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ڈون سکتے ہیں مجھے پتا ہے میری حالات کیا ہیں میں نے ان کو منع کیا ہے ان سے اور وہ ناراض بھی ہوتا ہے میری ماں بولتا ہے نہیں ابھی میں زندہ ہوں پھر کون کرے گا ابھی زندگی پہ بروسہ ہی نہیں ہے لیکن جب میری حالہ اتنی ٹھیک ہی نہیں ہے میں کیا کر سکتے ہیں اس بھائی کو ان کو کئی تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں آپ کر لیں بات اکیلے سے انشاءاللہ ہاں وہ چلے گے سن آجھا چھیک اب یہ مسئلہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے گھر والے میں بہت پڑھنا چاہتیوں لیکن مجھے گھر والے بہت فورس کرتے ہیں کچھ جوب کرو جوب کرنے کے لیے کیونکہ گھر کے ہمتنا بھی کام نہیں کر ٹھیک ہے لیکن گھر والے فورس جب مجھے گھر والے جوب کے لیے آپ لیکن کس لیکٹ نہیں ہوتی آپ روپیٹ کیجئے گا یہ لائن ڈسکنیکٹ ہوگی تھی روپیٹ کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ گھر والے جوب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں مطلب گھر والے جوب کے لیے پاریشن کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کماتی ہیں آپ بیٹھی رہتے ہیں مطلب میں نے ریسنٹلی گریجویشن کی ہے میں جاتیوں نہیں میں پڑھوں اور میں امی کروں اس کے بعد بھی قسمت میں ہوگا میں پڑھوں لیکن گھر والے فورس کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں مطلب میری پاپا زیادہ ہے بہت ہے نہیں آپ جوب کرو آپ کیوں نہیں پیسی کی بہت کمی ہے خود کے لیے خود گھر جب مطلب پھول گا اس سے مجھے کہیں پہ جوب ملے لیکن میں جب مجھے اپنے آن پہ بروسہ لوگ کیا میرے پہ بروسہ کریں گے مجھے میں سیلیکٹ دی نہیں ہوتی ہوں اگر میں جاتی ہوں انٹریو کے لیے کسی جوب میں پرسو بھی میں گئی وہاں پہ مجھے انہوں نے ریجکٹ کیا اس حالات کی وجہ سے میری ماں بھی بولتی ہے گھر والی ماں گھر وال کا ماحول بھی اتنا بھی نہیں ہے آپ ایک کام کرو اپنے لیے اپنے لیے خود لڑکا جوز کرو ہم پھر اس کے ساتھ آپ کا بانڈ بنائیں گے رشتہ بنائیں گے لیکن اب میں نے سوچا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی اب ہو پائے گا تھوڑا لیکن مجھے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو جو میں جس کی سوٹ میں نے اب کیا تھا میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں کروں گی ایک تو وہ اچھا لڑکا نہیں تھا کیونکہ اس کو وہ فیزیکل ہی چاہتا تھا میرے ساتھ اور اوپر سے اس لئے میں نہیں چاہتی وہ میرے ساتھ فیزیکل رہی میں نے اس کو بولا تھا پرسو اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ شادی کے لیے مجھے بتائیں گربالوں کو پھر ٹھیک ہے ایسے میں آپ کو فیزیکلی رشتہ نہیں بنا سکتی ہو پھر میں نے اس کے ساتھ اس نے مجھے وہاں سے رویا کہتا ہے میری حالات سمجھو کہتا ہے میں نے بولا نہیں میں نہیں سمجھیں گی پھر میں بولوں گا نہیں میں خود لڑکا ایسے نہیں کر سکتا جو ایسا لڑکا ہو اگر اچھا ہوتا ٹھیک ہے میں کرتی جو بولتے ہیں نکہ کے لئے جو بولتا ہے ایسی میں فیزیکلی رہیں گے وہ میں نہیں چاہتی ہوں اس لئے میں نے اس کو لیو بھی کیا اب گھر والے بھو رہے ہیں شادی کریں گے انگیجمنٹ کر کے رہے ہیں میں نے نہیں میری حالات ٹھیک نہیں جب تک میں ٹھیک رہوں گی جب تک مجھے مجھے سوشل فیئر بہت ہے جب مجھے یہاں ہوگا مجھے بات بات پہ مجھے ہرٹ ہوتی کوئی مجھے بات بہت جب سسرال میں جب انسان جاتا ہے تب کیا مجھے وہاں پہ سب اپنے نہیں ہوتے ہیں مجھے پرائے ہوتے ہیں سب ان کے ساتھ مجھے بات کرنے ہیں سب کا سہنا ہے یہ مجھے یہاں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب وہاں پہ میں کیا کروں گی اس لئے میں گھر والوں کو منع کر رہی ہوں ابھی کے لئے لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں ملابت بول رہے ہیں کہ جاؤ رہو ایسی ہی ہمیشہ کے لئے وہ یہ آپ کو ہماری خوشی چاہتے ہوں میں چاہوں گی تب جب میں ٹھیک ہوتے لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں آپ بولتے ہیں ایسا ٹھیک ہے فیلال کے لئے پریویٹ جاؤ بھی کرو اپنے لئے کما یہ نہیں ملتا خرجہ ہوتا ہے انسان کو میں نے سوچا کہ اگر کہیں پہ ملے گا جاؤ تو کریں گے لیکن جب ملتا ہی نہیں ہے میری بات سے جب یہ حالہ اس لئے میں گھر میں پریشان ہوں بہت زیادہ میں کیا کروں اور میں نکلتی بھی نہیں ہوں گھر سے کہیں پہ مجھے دھر لگتا ہے میں اپنے قزم ملتا کہ اتنا مجھے آتا ہی بات بات کرنا لیکن جو میری قزم وہ مجھ سے کیا انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے لیکن ان کو ایٹیٹوڈ مجھ سے جب مجھے آتا ہی نہیں ہے کیا مجھے کچھ نہیں آتا ہے ان کے سامنے لیکن پھر بھی میں اپنے حال سے میں بولتی آپ کیا کروں مجھے پیلوشن ہی نکلتا ہے اس حالات گھر کے حالات بھی ویسے نہیں ہیں ملتا گھر کا ملتا بہت ملتا زیادہ بھی انویسٹیمنٹ بھی اتنی نہیں آ رہی ہے اس لئے اب سو جاتا کہ کوئی جواب کرو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اپنے لئے گھر ہو گھر جاؤں انویسٹیمنٹ اپنے لئے کروں لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے اب سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں میں کیا کرو اس زندگی سے اب سوچ رہی تھی کل میں سوسائیڈ ہی کروں اس سے بیٹر ہے وہی آ رہے نہیں نہیں اچھا آپ کو میرے خیال سے اتنا بہت ہے ٹھیک ہے آپ کو میرے بارے میں پتہ تو ہوگا میں خود چکے انزائیٹی ڈیپریشن سے لڑکے نکل کر آیا اور آٹھ سال میں نے میڈیسنز وغیرہ بھی کھائیں اور میں نے خود چار دفعہ جو ہے نا وہ سوسائیڈ کی اٹیمٹ کی ایک دفعہ تو یہ بھی ہے یہ جو نا یہ کٹ کا نشان ہے تو یہ جو میں آپ سے باتیں کروں گا نا میک شور کہ یہ باتیں آپ نے ایسے لینی ہے کہ یقین کے ساتھ لینی ہے ٹھیک ہے ان کی ریمیڈی جس یقین ہے کہ آپ جی سر بتا جی سر جی اچھا آپ نے ان باتوں کو یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ فالو کرنا کیونکہ میں آپ کو ایسے ہی سمجھاؤں گا ایسے ہی کوئی بات بتاؤں گا جیسے میں خود اس کیفیت سے گزر کر باہر آیا تو میری ان باتوں کو آپ کو کرنے کا مقصد ان زوم میٹنگز کو کرنے کا مقصد ہی کی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی ہلپ کر سکیں اور میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جس طرح میں اپنی زندگی سے نکل کے باہر آیا اس دپریشن کے اس فیس سے اسی طرح آپ نکل کر آئے ابھی جتنی آپ کی پرابلمز ہیں تو آپ نے بہت زیادہ کر لی ہیں ابھی دو چیزیں چاہ رہی ہیں آپ کی لائف میں یہ آپ کا image ہے جو آپ نے اپنا create کیا جو بہت چھوٹا ہے اور یہ آپ کی پرابلمز ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور یہ پرابلمز کبھی بھی سوٹوٹ نہیں ہونے والی آپ کا self believe یہ چل رہا ہے کہ میری زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی میں کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتی میں سب سے کم میرے سے سب سے زیادہ ہیں لوگ میں کسی سے بات کروں گی تو لوگ مجھ پہ آپ اپنے آپ کو negative self talk کرتے ہیں ہم شور جب بھی آپ interview پہ جاتی ہوں گی ایک بات اپنے آپ اندر کہتی ہوں گی یہ نوکری مجھے تو نہیں ملنے میں خام خواہ وقت ضائع کر رہی یہ negative self talk جو ہے نا یہ continuously آپ کو اندر سے damage کر رہی ہے آپ کبھی بھی زندگی میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے مطلب کہ self confidence کی ایک تھیوری ہے self confidence کبھی بھی اس بندے کے اندر نہیں ہوتا جس کی نظر میں اس کی اپنی ذات اچھی نہیں ہوتی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ اچھی چیزیں بتائیں امشور آپ کے پاس ایک بھی اچھی سوچتی ہیں بہت بڑا عمل دخل آپ کا اور تھوڑا سا عمل دخل آپ کی فیملی کا بھی ہے فیملی کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ خود خود سپورٹ نہیں کریں گے میرے کیس میں کبھی فیملی سپورٹ نہیں کی ہزار لوگ ہیں جن کے کیسز میں فیملی سپورٹ نہیں کرتی اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو سمجھے نہ سمجھے آپ نے اپنے آپ کو لازمان سمجھ ہے آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گی آپ دنیا کو کیسے سمجھائیں گی آپ اتنے زیادہ چیزیں دیکھیں آپ کی عورت کو پرکتا ہے کہ یہ عورت کے بلیوز کیا خدا رہ خاصتہ میرے سے اتنی لڑکیاں بات کرتی ہیں میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات غلط کیوں نہیں کی کبھی بھی آپ اپنے بیریر سے اگر پیچھے ہوں گے تو مرد چار قدم آگیا جائے اس مرد نے آپ کو دیکھا میں اس مرد کو نہیں جانتا لیکن ہر دنیا کا مرد عورت سے ایک چیز چاہتا ہے کہ وہ عورت سے ایک فیزیکل ریلیشن بنانا چاہتا ہے کچھ حلار رشتے سے بنانا چاہتا ہے لیکن ایک مرد اگر آپ سے اتنی بڑی بات کر رہا تو آپ سے بہت سے آپ کی چیزیں اس نے دیکھی آپ کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے بندے کو اپنی لائف میں نہ لائیں جو بیفور میریج یہ سب چاہتا ہے آپ سنسٹیو ہیں آپ کو فوراں سے پہلے بندے کو بلوک کرنا چاہیے شادی آپ کو ارجن بیسز پہ کرنے چاہیے اور یہ جتنی بھی آپ نے پرابلم بتائی ہیں آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ مرد مل گیا ایک سمجھنے والا مرد مل گیا جو کہ شازو ناظر لیکن ایک رستہ یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ مرد ملے اور ایک رستہ یہ ہے کہ آپ خود پہ کام کریں اور اپنی پرابلم کو کام کریں میں سجسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اوپر اس طرف کام کریں آپ اپنے اس طرف کام کریں آپ جب تک اپنے اوپر کام نہیں کریں گی دنیا کی کوئی چیز آپ پر کام نہیں کر سکتی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی اور آپ کا ویٹ کتنا ہے میری ایج ہن ٹانٹی ٹو اور میری ہیٹ ایٹی فائی ایٹی فائی ایکزیکٹی آپ سے میں ہیٹ کا سوال ہی اس لیے کیا تھا کہ ہمارے کنسر اوبیسٹی سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں سارا دن کچھ نہیں کرتی بیٹھتی ہوں بس میں گر کا کام روٹ یو گیر اور چا ہے آپ کو پتھے جو میں نے موسیلی USA کی لڑکیوں کو دیکھا ہیں اور میرا موسیلی ان کے ساتھ بھی کوڈینیشن ہے وہ کیا کرتی ہیں صبح جواب پہ جاتی ہیں اور رات کو شام کو گھر آکے گھر کے کام بھی کرتی ہیں آلدو کے یہ پہلے تو اپنے کھانے میں چینی کم کریں میٹھاس کم کریں میٹھا کم کھائیں دوسری چیز یہ کام زیادہ کریں جلدی سویں جلدی اٹھیں کام زیادہ کریں میں گین کہوں گا بیٹھنا نہیں اپنے کام کرتے رہنا چلتے رہنا کام کرتے رہنا ٹائم پہ کھائیں ناشتہ آپ کا ٹائم پہ ہو دوپیر کا کھانا آپ کا ٹائم پہ ہو رات کا کھانا آپ کا ٹائم پہ ہو ایک ڈائیری میں سارے اپنے نیگیٹیو تھوٹ لکھیں اور ان سارے نیگیٹیو تھوٹ کو ایک پوزیٹیو آنسر دیں جیسے میں مر جاؤں گی آنسر کریں مر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا مرنا تو ایک دن سب نہیں زندگی کی حقیقت موت ہے مجھے موت سے زیادہ اپنے عمالوں سے ڈرنا چاہیے میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے آپ نے اپنے آپ سے کہنا میرے اندر اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے میرے لیے خیال آتا ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی اپنے آپ سے کہنا میں ہر کسی سے بات کر سکتی ہوں دوسروں سے خود کو کمپیریزن کرنا بند کر دیں باڈی میں پینز اس لیے کیونکہ آپ ٹاپے کی طرف جا رہی ہیں اور بلکہ انفیکٹ چلی گئی ہوئی ہیں اور آپ شگر کے انٹک کم کریں کام زیادہ کریں اچھا آپ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے دنیا کے لیے میرے سے آج کریں انشاءاللہ مجھ سے ہوگا گلٹ کی قیفیت انسان میں تب ہوتی ہے جب جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے ہنڈرڈ اٹین پرسنٹ نہیں دیتا آپ اپنا ہنڈر اٹین پرسنٹ نہیں دے رہی آپ کا love relation جو ہے ایسے بندے کے ساتھ نہ ٹائم ویسٹ کریں اپنا اور میں ایک چیز کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے وہ چار شادیاں کرے اور جو برا مرد ہے وہ ایک بھی نہ کرے برے مرد سے شادی کر کے برے مرد سے شادی کر کے صرف عورت تباہ و برباد ہوتی ہے اور اچھے مرد سے شادی کر کے عورت عباد ہوتی ہے عورت اموشنل ہوتی ہے عورت کو اموشنل سپورٹ چاہی ہوتی ہے مرد کی کہیں مرد کو چاہی ہوتی ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا گیپ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں نیگٹیو سیلف ٹاک آئے اس کو پازیٹیو کریں آپ کسی کے ساتھ کوڈینیشن کرے نہ کریں لیکن اپنے ساتھ سب سے پہلے کوڈینیشن کریں آپ کسی کے ساتھ اٹیشمنٹ کریں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اٹیشمنٹ کریں آپ کا ریلیشن کوئی ساکسیس копل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ ریلیشن اپنے یہ جو آپ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے مستقبل کو بیٹر کرنا ہے مجھے اپنے گھر والوں کو بیٹر کرنا ہے آپ اپنے گھر والوں سے کمپلین کرنا چھوڑ دیں شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں انوائرمنٹ ہر کسی کے لیے جو ہے نا وہ فیوریبل نہیں ہوتا ہماری مرضی میں نہیں ہوتے ہمارے گھر والے ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی میں آپ کے گھر والے ہوتے تو آہم شور آپ کبھی چوز نہ کرتے ٹھیک ہے ہم سب جو ہے نا یہ قدرتی ایک پروسیس ہے یہ فطرتی ایک پروسیس ہے قدرت نے ہمیں یہ دے دیا گھر والوں کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ بہت زیادہ نہ سوچیں ماں باپ ہمیں رشاہ مارا بلا چاہتے ہیں آپ شادی ماں باپ کی مرضی سے کریں اور جتنی جلدی ہو سکے کریں آپ کو شادی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ اندر سے ٹوٹی جارہے ہیں یہاں پہ میں اپنے لئے کچھ بھی کر سکتی یہ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ایک ٹپ دوں میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں آپ ہمیشہ اپنے مرد کے ساتھ بنائیں آپ کا مرد اگر اچھا ہے نا تو وہ آپ کے لئے اپنے پورے گھر کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے گا میرے گھر میں ایسا ہے کہ میں ایسا بننا ہوں کہ میری بیگم کی عزت میرے گھر میں بہت ہے کیا کریں آپ آباز کٹ کے پھر میں یہ سب نہیں چلتا ہوں نہیں نہیں چلے گا سب چلے گا کشمیر میں نہیں چلے گا یہ سب جو چلے گا دیکھیں اللہ تاللہ اللہ تاللہ اللہ تاللہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں اچھا سوچیں آج سے میرے کہنے پر ایک اچھی لائف کا ایمیج بنائیں اس ایمیج کو ایک ڈائیری پر لکھیں کہ میں یہ زندگی چاہتی ہوں میں یہ زندگی چاہتی ہوں ایم شور چھے مہینے بعد آپ کی زندگی ویسی ہی ہو جائے گا ایم شور میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اب یہاں میں بیٹھا ہوں نا جہاں میری چاروں طرف دیواروں پر وہی چیزیں لگیں ہیں جو میں ابھی کر رہا ہوں اور یہ میں نے لکھ کے رکھی ہوئے ہیں جیسے میں نے یہاں لیفٹ سائٹ پر لکھا ہوا تھا میں نے زوم میٹنگز کانڈیکٹ کرنی ہے میں کر رہا ہوں لیفٹ سائٹ پر لکھا ہوا ہے میں نے نماز کی پربندی کرنی ہے میں کر رہا ہوں میں قرآن کی پربندی کرنی ہے میں کر رہا ہوں میں نے نالج کے لیے بکس سمریز پڑھنی ہے میں پیڑے پچھے بکس پڑھنی ہے میں بکس پڑھتا ہوں بکس سمریز سنتا ہوں جو ہے وہ ویڈیوز پہ فوکس کرنا ہے جم پہ فوکس کرنا ہے یہ سارے کام میں کر رہا ہوں یہی میرے یہی میرے سامنے لگے ہو ہیں یہی میری ڈائیری پہ لکھے ہو ہیں میں نے ایک mind کو image دے دیا اپنے آپ کو روزانہ ایک میں آپ کو ایک exercise کرواتا ہوں چھوٹی سی exercise ٹھیک ہے آنکھیں بند کریں اور یہ نہ وہاں کی زندگی نکال دیں آپ وہ زندگی چاہیں وہ سوچیں جو زندگی آپ چاہتی ہیں آنکھیں بند کریں اور اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں جانے دیں آنکھیں بند کریں اور سوچیں الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو وہ زندگی دی ہے جو آپ سوچتی ہیں آپ اسی زندگی میں اپنے آپ کو محسوس کریں آپ کا husband loving caring husband آپ کے سے بہت بہت محبت کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں سر جب تک میں ٹھیک نہ ہو تب تب میں شادی کانی سوچوں گی اچھا ہماری جو call ہے وہ disconnect ہونے والی ہے unfortunately time زیادہ ہو گیا آپ سب سے پہلے شادی کریں اور جو routine میں نے آپ کو دی ہے اس پر عمل کریں خود کو busy رکھیں کام کریں نماز پڑھیں exercise کریں اللہ کو یاد کریں بیٹھنا نہیں آپ نے positive thinking کریں positive mindset رکھیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کی ساری چیزیں آپ نے وہ image ضرور سوچنا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے آنکھیں بند کر کے اس life کا ایک بار اپنے اندر آنے دیں وہ life آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ خیار رکھی گا پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح دے تندرسی دے مجھے یہ باتوں پر عمل کر کے آپ نے بتانا ضرور ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ